اسلام علیکم ڈیئر ایسٹڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور آج کیسی ویڈیو کے اندر ہم وارٹرہ اور مینررز کے ابزاربشن کا ذکر کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے روٹس جو ہیں ان وارٹرہ اور مینررز کو زمین سے حاصل کر دیئے تو اصل سے پر لکھا ہوا ہے ابزاربشن آف وارٹرہ اور مینررز سالٹیک پیس ترودہ روٹس سسٹم روٹ کے پاس کئی سارے چھوٹی سے باریک سے حصے موجود ہوتے ہیں جو کہ روٹ ہیئر کہلواتے ہیں اور دراصل یہ جو روٹ ہیئر ہے یہ ان کے اپیڈرمل سیلز کے ابرے ہوئے حصے ہیں یعنی اپیڈرمل سیلز میں سے نکلے ہوئے الگ سے حصے ہیں اپیڈرمل سیلز یعنی ان کے سکن ہیں وہاں سے نکلے ہوئے کچھیں ایکسٹر حصے جو ہیں یہ ان کے روٹ ہیئر سے اور روٹ ہیر کی وجہ سے انہیں روٹ کا جو ایریا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں یہ کس طرح سے ہوگا اس تصویر کے اندرہ آپ اس کلان کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑی سی روٹس بھی دیکھی جا سکتی ہیں اب اس روٹس کے ساتھ میں بھی کئی سارے شٹے سے روٹ ہیر موجود ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ روٹ زیادہ دیر تک زیادہ جس وجہ سے یہ روٹ جو ہیں وہ زیادہ علاقے تک پھیلی ہوئی ہے اور زیادہ جو جگہ ہیں انہوں نے گھری ہوئی ہے اور زیادہ وارٹ کو پھر یہ ایبزار کر سکتی ہیں تو یہی بات لکھی ہوئی تو انہی زیادہ روٹ یہ سرفیس کی وجہ سے پھر زیادہ وارٹ کو ایبزار بھی کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ منررز آئنس سارس ان کو بھی ایبزار کر لیتے ہیں جو کہ ان کی گروت اور سروائیول کے لیے زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور پلانٹ جو ہیں پانے کی کمی کی صورت میں بھی اپنے آپ کو گزارہ کر سکیں اب آگے ہم اس کے بارے بات کرتے ہیں لکھا ہوا ہے روٹ ہیرز کی جو وارس ہوتیں وہ اسٹکی ان چپکنے والی ہوتی ہیں اور اس وار سویل پارٹیکلز کو ٹائٹ لی جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہرکے رکھ لیتی ہیں اور جو سوئل پارٹیکل سے عام طور پر ان کے اندر جو ہیں وارٹر اس کے ساتھ میں شامل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ منرلس بھی جو ہیں وہ سوئل کے اندر موجود ہوتے ہیں اب جو روٹ ہیر ہے کیونکہ وہ اپیڈیامل سرز کی بنی ہوئی ہے تو روٹ ہیر کے پاس جو اپیڈیامل لیئر ہے یہ اپیڈیامل کی لیئر جو ہیں یہ آسانی سے مولیکروز کا اور ڈیفیوز کا دیتی کیونکہ وہ سنگل لیئر آف سیلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو آسانی سے چیزوں کو اپنے اندر داخل کر لیتی ہے تو چیزیں اپیڈیامل سے ڈیفیوز ہو جاتی ہیں اور روٹ ہیر میں شامل ہو جاتی ہیں تو روٹ ہیر سے جو ہے وارٹر جب داخل ہوگا تو پھر وہ کارٹیکس میں جائے گا اپیڈیامل میں جائے گا پھر پیری سائیکل اور فائنلی آخر کار وہ زائلم میں پہنچے گا اب یہاں دیکھیں گے آپ یہ یونی سیلر روٹ ہیر کے سیلز موجود ہیں اس کے بعد اپیڈیامل لیئر آ جاتی گی جو کہ روٹ کی جو ہیں لیئر ہوگی پہلے اپیڈیامل سیلز ہیں جو روٹ ہیر کو بنا رہے ہیں پھر روٹ کی جو کورنگ ہے وہ اپیڈیامل کشیوز کی بنی ہوئی ہے وہ بھی تو اس کو کروز کریں گے کورٹیکس کو کروز کریں گے اینڈوڈرمیس کو کروز کریں گے پیری سائیکل کو کروز کریں گے اور پھر پہنچ جائیں گے زائلم کی پاس میں تو اس طرح سے یہ ٹرانسپورٹ ہوتی رہے گی اب اسی کے وار سے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا جو ہے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اسے ہم لیٹرل ٹرانسپورٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تین راستوں سے وارٹر جو ہے زائلم میں داخل ہوگا پہلا جو طریقہ ہوگا پہلا جو راستہ ہوگا وہ سیل ٹو سیل ہوگا اب یہ سیل ٹو سیل کس طرح سے لکھا ہوا ہے تو وارٹر جو ہے روٹ سے روٹ ہیر سے اپیڈیامل پھر آگے کی طرف جا رہا ہے سیلز میں اور یہ وارٹر پوٹنشل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وارٹر جو ہے کہاں پر زیادہ موجود ہے اور اس کے علاوہ سولیوٹ پوٹنشل پر بھی یہ چیز جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ وارٹر کو مو سولیوٹ کرارہا ہوتا ہے تو ایک سیل میں سیل وال سے داخل ہوگا اس کے سائٹو پلازم میں پھر ویکیول میں پھر اگر زیادہ پانی آگیا تو اس کے ویکیول سے جو پانی ہوگا وہ نکل کر کے دوسرے برابر والے سیل میں چلا جائے گا تو اس طرح سے سیل ٹو سیل جو ہے یہ ٹرانسپورٹ ہوتی رہے گی This is known as the cellular pathway اور اسے ہم cellular pathway کی نام سے جانتے ہیں تو تین pathway تھے اس میں پہلا pathway ہو گیا cellular pathway The second pathway is called the simplest pathway Through the pores in the cell wall Cytoplasm of cortical cells remain connected with the cytoplasm of adjoining cortical cells تو cortex والے حصہ کے اندر cortical cells کے اندر جو ہے simplest pathway ہو رہی کیونکہ ان کے اندر cells کے اندر کچھ اپنکس موجود ہیں جن کو plasmo ڈیس میٹا کہا گیا ہے لکھا ہوا ہے These cytoplasm connections through the pores are known as plasmo ڈیس میٹا ایک سیل کا cytoplasm دوسرے سیل کے cytoplasm کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ plasmo ڈیس میٹا کی مدد سے جڑا ہوا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں plasmo ڈیس میٹا ہے بلو کلر سے جو لائن آ رہی ہے پاتھوے کے نام سے جان رہے ہیں دوسرا جو اورنج لائن سے انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے سیل وال سے چیزیں جا رہی ہیں یہ جا رہی ہیں اپو پلاسٹ پاتھوے کے اندر تو آگے لکھا ہوا اسی حوال سے جسے اگر آپ یہاں دیکھیں گے کہ روٹ ہیر سے بھی اگر سیم پلاس پاتھوے ہوگی تو وہ کس طرح سے ہوگی کہ ایک سیل کی جو سیل وال ہے اس کو کروز کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہیں یہ تمام چیزیں ایک سیل سے دوسرے سیل میں پھر اس طرح سے یہ چلتی رہیں گے تو یہ سیم پلاس پاتھوے ہوتی ہے جو سائٹو پلاسٹ کی ثروہ ہو رہی ہوتی ہے جو اپیڈیمی سیل وال ہے اور کورٹیگل سیل وال ہے وہ آپس میں ایک میٹرکس بنا کر جڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ والس جو ہیں ان کی سیل وال یہ ہائیڈروفلکی یعنی یہ وارٹر کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو کیونکہ ان کی سیل وال ہائیڈروفلک ہے تو ان کی سیل وال سے وارٹر جو ہے مو کانا شروع کرے گا کیونکہ سیل کے اندر چیزیں نہیں جا رہے بس سیل وال کے تھرو جو ہے وہ باہر باہر سے جا رہی ہے تو اس لئے ہم اس کو ایک ایک سیل وال پاتھوے کہہ رہے ہیں اور سیل وال کیونکہ ہائیڈروفلک ہے تو وہ چیزوں کو مو کرا سکتی ہے اس سولیوٹس مو الونگ ایکسٹر سیلو پاتھوے سم آف دہ وارٹر اس سولیوٹس آر ٹیکن اپ بائی دہ سیل آف دہ کورٹیکس دس چینجنگ دہ روٹ فرام اپوپلاسٹو سیمپلاسٹ تو کیونکہ اگر چیزیں سیل وال کے تھرو گزر رہی ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ وارٹر کچھ سولیوٹس جو ہیں وہ چلے جائیں سیل کے اندر تو اپوپلاسٹ سے پھر یہ سیمپلاسٹ پاتھوے بھی ہو سکتا ہے اب جو اپوپلاسٹو لیئر ہے وہاں پر ایک بیریئر موجود ہوتی ہے جو ویکس کی بنی ہوئی لیئر ہوتی ہے جس کو کسپیرین سٹرپ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کسپیرین سٹرپ موجود ہے تو وہ سیل وال کے بیچ میں موجود ہیں تو کسپیرین سٹرپ کی وجہ سے اپوپلاسٹ پاتھوے کے ذریعے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے زائلم تک نہیں پہنچ پائیں گی پھر اپوپلاسٹ پاتھوے اپنا روٹ چینج کر دے گا اور وہ سیمپلاسٹ پاتھوے کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو لکھا ہوا ہے سیمپلاسٹو the only way to cross the barrier تو سیمپلاسٹ پاتھوے کے ذریعے سے اس بیریئر کو کروس کیا جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریڈ لائن ہے یہ آ رہی تھی لیکن چوتھیں نمبر پہ آپ دیکھیں گی تو اس نے اپنا روٹ جو ہے وہ چینج کر دیا اور اسی وجہ سے جو ہے پھر وہ آگے چلی گئی تو یہ ہے اپوپلاسٹ پاتھوے جو کہ پھر بعد میں سیمپلاسٹ پاتھوے کے اندر بھی کنورٹ ہو جاتا ہے آگے لکھا ہوا انڈوڈرمال سیلز ایکٹیوٹی ٹرانسپورٹ سالس تو پیری سائیکل ریزلٹنگ ان ہائی کنسٹریشن آف سالس انڈوڈرمال سیلز جو ہوں گے وہ سالس کو پہنچا دیں گے پیری سائیکل کے اندر جو انڈوڈرمیس کے اندر حصہ موجود ہوتا ہے جب پیری سائیکل میں سالٹ آ جائے گی یعنی سال کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی تو وہاں کا جو واتر پوٹنچل ہوگا وہ کم ہو جائے گا تو لکھا ہوا ہے دس کازر لو واتر پوٹنچل اور واتر جو ہی پھر وہاں اندر جو ہی آنا شروع ہو جائے گا اور لکھا ہوا ہے اور مو واتر انٹو دیم بائی آسماسیس پھرام پیری سائیکل واتر فیلوز زائلم بہت ویا سمپلاس میں اپوپلاسٹ پیری سائیکل سے جو واتر آئے گا زائلم میں وہ سمپلاس سے بھی آ سکتا ہے اور اپوپلاس پاتھوے کی ذریع سے بھی آ سکتا ہے تو لکھا ہوا ہے دیفیجن موز واتر پھرام ریجن آف ہائی کنسٹریشن تو ریجن آف لو کنسٹریشن دیفیجن کی مدد سے واتر زیادہ سے کمی آئے گا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ واتر کے جو مالکلز ہوتے ہیں وہ تھرمل موشن میں موجود ہوتا ہے یعنی کہ ہیٹ کی وجہ سے ان کے اندر موشن موجود ہوتا ہے مومن موجود ہوتا ہے جیسا سے واتر کی مالکلز جو ہیں وہ دیفیجن کی وجہ سے مو کر سکتے ہیں اگر پریشر کا ڈیفرنس یعنی اگر ایک جگہ پہ واتر زیادہ موجود ہیں وہاں کا پریشر زیادہ ہوگا اور دوسری جگہ پہ واتر کم موجود ہیں وہاں کا پریشر کم ہوگا تو پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر واتر پہنچ سکتا ہے آسماس اس کی وجہ سے چیزیں مو کر سکتے ہیں واتر کا مالکلز مو کر سکتے ہیں اور ایک سیلیکٹیلی پرمیابل میمبرین کے ذریعے سے مو کریں گے لو سولیوٹ سے ہائی سولیوٹ کی طرف واتر مو کرے گا تو یہ واتر پوٹیشن کے پر بھی دیپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ پریشر پوٹیشن بھی اس کے اوپر دیپینڈ کر سکتا ہے سولیوٹ پوٹیشن بھی یہ دیپینڈ کر سکتا ہے آسماس اس کے نتیجے میں دیر فر ایس نیسیسری تو انڈرسٹین دیس ٹرمز تر ایکسپلین تو ان تمام چیزوں کو یعنی بلک فلوک اور ڈیفیجن کو اسموس اس کو سمجھنا ضروری تاکہ ہمیں واتر کی مومن کا پتا چل سکے تو دیر سنورز آج کی ویڈیو بس اتنا تھا نیکس ٹوڈیو کے اندھر ہم انشاءاللہ نیکس ٹروپی کو ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک آپ بہت سار خیال رکھے گا اسلام علیکم